موسیقی رونا وارس از خود نوٹس کیس کی سمال وزارت سہت نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملک سے دو کروڑ ماسک اسکمل اسمگل کرنے کا الزامات بے بنیاد ہیں پینتیس لاکھ ماسک چین کے درخواست پیر پانچ چینی کمپنیوں کو ایکسپورٹ کیے گئے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی آر کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا رمضان المبارک میں مساجد کھولنے کے لیے علماء کرام سے مشاورت کا فیصلہ عمران خان وزیراعظم ہاؤنس میں آج ٹیلی کانفرنس کی صدارت کریں گے مفتی مونی بدرہمان مفتی تقیر عثمانی اور علامہ شہنشاہ نقوی کی شرکت متوقع کرونا وارس سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا معاون خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر زفر مرزا اور صوبائے وزرائے صحیح کمیٹی کی گزشتہ اجلاس میں دی گئے سفارشات پر عمل درامت کی ریپورٹ پیش کریں گے جس قدر ممکن ہو سکے خود کو گھروں تک محدود رکھیں وزیراعظم عمران خان کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیر کہا جتنا لوگ خود کو نظم و ضبط سے آراستہ کریں گے اتنا ہی کرونا سے نوٹنا آسان ہوگا وزیراعظم نے کرونا سے آگاہی متعلق ویڈیو بھی شیئر کی سندھ ہائی کوٹ نے سابق سیشن جج مٹھی سکندر لاشاری کی سزا موت کی خلاف اپیل مسترد کر دی سکندر لاشاری اور عرفان بنگانی کے سزا موت برقرار مجرم سکندر لاشاری نے سابق سیشن جج جاکب آباد خالد شہانی کے بیٹے کو قتل کروایا تھا دوہر آئی کوٹ میں ڈقیدی کی مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست زمانت پر سمات جسٹس ازجد جاوید گھرال کا شناک پریٹ کے بغیر ملزم کو نامزد کرنے پر اظہار برہمی کا مدعی کو خواب آیا تھا کہ اس کا ملزم پکڑا گیا اور جیل میں ہیں عدالت کا سوال ایس پی انویسٹیگیشن کل وضاحت کے لیے طلب حکومت نے متبادل ذرائع طوانائی آئی پی پیس کو مذاکرات کے لیے آج بلالیا وزیر طوانائی عمر ایوب کے سربراہی میں قائم کمیٹی آئی پی پیس سے مذاکرات کرے گی مذاکرات میں شمسی طوانائی، ہوا اور گننے کے پھک پر لگے پاور پلانٹس کے منافجات اور ٹیریف پر باتشیت ہوگی پاکستان میں کرونا کے مسلسل وار سے مزید اموار تعداد ایک سو چیتر تک پہنچ گئی آٹھ ہزار چار سو اٹھائیس مریض زیر علاج پنجاب میں تین ہزار سات سو اکیس اور سن میں پانچ ہزار دو ہزار پانچ سو سینتس کیس رپورٹ ہوئے خیبر پختوخہ ایک ہزار دو سو پینٹس اور بلوچستان میں چار سو باتس مریض گلگت بلتستان دو سو تریسٹھ اور ازاد کشمین میں انچاس کیس سامنے آئے پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے صحتیاب مریضوں کا پلازمہ دیگر صوبوں کو دینے کو تیار ہیں ڈاکٹر تاہر شمسی کو اسی ہفتے لاہور پشاور سکھر سے کلیکشن شروع ہونے کی امید کہا پلازمہ تکنیک پروٹوکول سے عالمی دارے صحت کو مطلع کر دیا شوکت خانم اسپتال کے بارے میں جھوٹا پروپیگینڈا کیا گیا کہ فری کٹس پر پیسے لے کر ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے پیغام میں کہا کہ شوکت خانم نے پینتالیس لاکھ کے چھے سو پچاس ٹیسٹ اپنے بجٹ سے کی ہے کرونا ٹیسٹ زیادہ کریں گے تو مریضوں کی تعداد بھی زیادہ سامنے آئے گی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے ایکسپورٹر آرڈر کی وجہ سے محدود سنتوں کو اجازت دی ہے ایسو پیس پر عمل نہ ہونے کی صورت میں حکومت فیصلے پر نظر سانی کر سکتی ہے سندھ کے وکلہ کا بڑا اقدام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اتصاب عدالتوں کے باہر اپنے خرچے پر جراسیمکش واک تھرو گیٹ نصب کر دیا پاکستان گرودوارہ پر بندہ کمیٹی کے رکم اندرجیت سنگھ کا کرتار پور کامپلیکس سے گرنے والے گمبت کے فورے مرمت کرنے پر پاکستانی حکام کا شکریہ کہا گمبتوں کے مرمت پر حکومت پاکستان کے بے حد مشکور ہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا شرح فیصل تھانے میں تینار تفتیشی افسر شہزاد پرسرار طور پر لا پتہ پولیس افسر کی اہلیہ کا شہزاد کو بازیاب کرانے میں عالی حکام سے مدد کی اپی کیانیڈا میں دہشتگردی کا ایک اور واقعہ صبح میں نوہ سکوشیا میں مستلح شخص کی متعدد گھروں پر فارنگ واقع میں پولیس ہلکار سمیت تیرہ افراد حلاق حملہ آور پولیس کاروائی کے دوران حلاق کیانیڈین وزیراعظم جسٹن کروڈو نے واقع کو ہال ناک قرار دے دیا امریکی خام تیل کی قیمتیں بیس فیصد گر گئیں کروڈ آئل فی بیرل پنرہ ڈالر میں فروغ ویسٹ ٹکساس کی قیمت اٹھارہ اشاریہ سات فیصد کمی سے چودہ اشاریہ آٹھ چار ڈالر فی بیرل ہو گئی برنیٹ کوٹ کی قیمت ایک اشاریہ پانچ فیصد کمی سے ستائیس اشاریہ چھے چار ڈالر فی بیرل ہو گئی قیمتیں دو دہائی کی کمتنی سطح پرونا وارث کی دنیا بھر میں تباہکاریاں جان لیوہ وارث سے مڈے والوں کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے بڑھ گئی قاتلانہ وارث سے چوبیس لاکھ سے زائد افراد متاثر اسپین میں بیس ہزار، اٹلی میں تیس ہزار اور فرانس میں انیس ہزار سے زائد افراد ہلاق امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی موسیقی موسیقی کرونا امدادی پیکج پر ڈیموکریٹس کے سار دیل کے غریب ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مزدور طبقے اور چھوٹے کاروباری افراد کی مدد کے لیے پیکج پر مذاکرات جاری ہیں اگر ایران نے مدد مانگی تو اسے ضرور امداد دیں گے پنجاب کی شہر قصور میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان انتظامیہ کی غیر ذمہ داری سے کسانوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی گرک میں بارش سے کئی فصلیں تباہ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں ربا ہفتے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا خبر پختونخواہ پنجاب گلگت بلکستان کشمیر اور اسلام آباد میں آج بارش کا امکان محکمہ موسمیات کی میدان علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کی پیش کوئی